باقی تو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبیل اسلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی ایک نیچر ایسی بنائی ہے کہ پوری زندگی اس کے ساتھ نیکی کرو نا تب بھی تھوڑی سی تمہاری طرف سے اسے تکلیف پہنچت ہوئے کہ جب سے میں تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا باقی تو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبیل اسلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی ایک نیچر ایسی بنائی ہے کہ پوری زندگی اس کے ساتھ نیکی کرو نہ تب بھی تھوڑی سی تمہاری طرف سے اسے تکلیف پہنچتا ہوئے گی کہ جب سے میں تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا باقی تو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبیل اسلام فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی ایک نیچر ایسی بنائی ہے کہ پوری زندگی اس کے ساتھ نیکی کرو نہ تب بھی تھوڑی سی تمہاری طرف سے اسے تکلیف پہنچتا ہوئے گی پوری زندگی اس کے ساتھ نیکی کرو نا تب بھی تھوڑی سی تمہاری طرف سے اسے تکلیف پہنچتے ہوئے کہ جب سے میں تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا باقی تو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبی الاسلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی ایک نیچر ایسی بنائی ہے کہ پوری زندگی اس کے ساتھ نیکی کرو نا